یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے تاریخ اللہ دب العربی اللغہ و تطورہ زبان جو ہے وہ کیسے بنی اور اس پر کون کون سے زمانے عوامل کارفرما ہوئے اور اس کی کیا تفاصیل ہیں اس پر بات کریں گے من استعمل لی اول مرہ استعلاح سامی للغات سب سے پہلے جو ہے وہ لغات کے لیے جو سامی کی جو استعلاح ہے وہ کس نے جو ہے وہ استعمال کی تھی یعنی زبانوں کے اعتبار سے جو زبانوں کی گروبندی ہوئی ہے اس گروبندی میں جو سامی کی جو استعلاح ہے وہ کس نے جات کی تو وہ مستشرک شلوزر تھا یہ جرمنی کا رہنے والا تھا اور یہ سترہ سو پینتیس میں پیدا ہوا اٹھارہ سو نو میں اس کا انتقال ہوا اور یہ بہت بڑا مورخ بھی تھا اور زباندان بھی تھا اس کے بعد ہے جی دوسرا سوال کہ ادھکر اقسامل لغات سامیہ اندہ بروکلمان کہ بروکلمان کے نزدیک جو سامی جو زبانے کی جو استعلاحات ہیں اس حوالے سے کتنی اس نے اقسام بنائی ہیں تو اس نے جو اقسام بنائی ہیں اس میں اس نے تین طرح سے تقسیم کی ہے سب سے پہلے اس نے لغات شرکیہ مشرکی زبانے جس میں عشوری اور اس کی مطابعات ہیں اور دوسرا نمبر پہ مغربی شمالی اور تیسرا نمبر پہ مغربی جنوبی مغربی شمالی میں آرامی اور کنانی آتے ہیں اور مغربی جنوبی میں عربی اور حبشی جو ہے وہ آتے ہیں جی تو جو لغات مغربی یا جنوبیہ ہیں اس میں عربی اور حبشی جو ہے یہ زبانیں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ تقسیم جو ہے یہ کارل بروکلمان کی تقسیم ہے کارل بروکلمان کے بارے میں یہ علمانیا یعنی کہ جرمنی کا رہنے والا تھا اور اس کا جو زمانہ ہے وہ اٹھارہ سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو چپن تک ہے اور اس نے جو ہے وہ اٹھارہ سو نوے میں پی ایش ڈی کی ہے اور اس کی جو پی ایش ڈی تھی اس میں کام جو تھا وہ القامل اور اسی طرح تاریخ و رسل والملوک تاریخ پر سارا کام تھا اور اس کی مشہور کتب میں تاریخ الاداب العربیہ ہے جس کا ترجمہ عبدالحلیم نجار نے کیا تھا اور اسی طرح تاریخ شعوب العربیہ ہے جس کا ترجمہ نبی امین فارس نے کیا تھا اور اسی طریقے سے اینہ تقع سوقع اقاز اقاز جو ہے یہ کہاں پہ ہے یہ مکہ کے قرب میں ہے اور یہاں پر اقاز کا جو میلہ لگتا تھا بازار لگتا تھا وہ یکم ذلقات سے بیس ذلقات تک لگتا تھا اور لہجات کے اعتبار سے اگر بات کی جائے کون سا لہجہ تھا جو کہ یعنی اصلا زبان کا فسی لہجہ ہے اثر جہلی میں تو وہ نجدیوں کا لہجہ ہے لہجہ تو اہل نجد ہے کیونکہ نجد میں بنو کندہ تھے اس لئے کندیوں کا جو لہجہ ہے وہی اصل لہجہ ہے اور پھر اسی طرح نجد کے اطراف کے اندر بنو مذر بھی آ گئے تھے باقی جو لغات کے اعتبار سے جو دو یعنی اللغات الرئیسیان ہیں جو دو بڑے گروہ ہیں اور انہی سے پھر عربی کے سارے لہجہ متفرع ہوتے ہیں اس میں ہمیر ہیں اور مذر ہیں اور جو خطوط ہیں عربی کے جو رسم الخط ہیں اس میں خط مصری ہے خط فینکی ہے اور خط مصند ہے یہ تہذیبوں کے لحاظ سے ہے ابتدان جو تہذیبیں تھی تو اس کے اندر جو یعنی میسوپوٹیمیا کے نام سے ایک تہذیب تھی اور ایک مصریوں کی اپنی تہذیب تھی اور تیسری جو ہے وہ گندہرہ کی تہذیب تھی تو یہ تہذیبوں کے اعتبار سے یہ انہی کے تقسیم پر خطوط ہیں خط مصری ہے خط فینکی ہے اور خط مصند ہے خط مصری میں تین تھے ہیرو غلیفی، ہیراتیقی اور دیموتیقی اور خط مصند جو ہے خط فینکی کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ ذرا ابشیوں سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس پر بات نہیں کر رہے اور خط مصند جو ہے وہ اس میں تین تھے خط صفوی، خط شمودی اور خط الہیانی اور خط مصند جو ہے اس سے مزید خط خط کندی اور خط نبتی جو ہے یہ متفرع ہوتے تھے میں نے جیسے عرض کیا کندہ جو ہے یہ نجد میں جو ہے یہ رہائش پذیر تھے اور نبت جو ہے یہ مصر والی سائیڈ پہ تھے تو پھر اسی طرح یہ خط امباری ہے اس سے خط نبتی بنا تھا اور اذکر الخط اللہ دی ہوا نتیج حندسہ و نظام جس میں سب سے پہلے ریاضی کے اعتبار سے نظام حندسہ سب کچھ آیا وہ خط کوفی ہے اور اب تھوڑی سی بات یہاں سے ہوگی جی نقوش کے اوپر کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ عرب جو ہے وہ کتابت کو کب سے جانتے ہیں یہ اصل اس کا موضوع ہے اس کا ٹائٹل یہ ہوگا تو عرب کتابت سے واقف ہیں اس حوالے سے جو جتنی تحقیقات ہو چکی ہیں اب تک ان تحقیقات کا خلاصہ کیا ہے ان تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اس حوالے سے دو کانسپٹ پائے جاتے ہیں ایک کانسپٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ دو بڑے نقش تھے ایک نقش ام جمال ہے اور اسی طرح ایک نقش زید ہے یہ دو نقش جو ہے ایک جو نقش ملا تھا وہ شام کے اندر خدائی کے درمیان جو ہے وہ کچھ کتبے جو ہے وہ ملے تھے اور اسی طریقے سے خطے ام جمال اور خطے زید اس حوالے سے دو بنیادی مکتبے فکر ہیں ایک مکتبے فکر جو کہ دیفوجی جو ہے اس کا وہ بانی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو سو ستر میلادی جو ہے یہ یعنی خطے عربی کی جو تاریخ ہے وہ بتائی جاتی ہے جبکہ جو جمہور ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ پانچ سو گیارہ یا پانچ سو بارہ اسوی جو ہے یہ اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے اور باقی نقش کے حوالے سے ایک نقش جو ہے وہ جو کہ امراع القیس کی جو قبر تھی اس پہ جو اس کا اپنا یعنی شہر تھا جس کو وہاں کندہ کیا گیا تھا لکھوایا گیا تھا تو وہ اس کو وہ نقش ملا تھا اور اس نقش کو جو دو سو عالم ہیں انہوں نے دریافت کیا یہ دو سو کون ہیں یہ فرانسیسی ایک بہت بڑے اورنٹیلسٹ ہیں اور انہوں نے شام اور عراق کے بہت زیادہ اصفار کیے اسی سلسلہ میں اٹھارہ سو اٹھا سٹھ سے لے کے انیس سو اٹھاون تک یہ ان کا زمانہ ہے تو انہوں نے وہ دریافت کیا اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں جی کہ متازہرت الكتاب عربی للمرت الاولا یہ وہی بات آگئی میں نے آپ کو عرض کیا کہ نقوش کے اعتبار سے جو اختلاف ہے یہ اسی اختلاف کی طرف اشارہ ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ پانسو گیارہ یا پانسو بارہ عصفی میں یہ نقش دریافت ہوتے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے عربی کتابت یہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ پہلی مرتبہ عربی کتابت شروع کہاں پہ ہوئی تھی یہ خرائب زبد یعنی زبد کی غیر آباد زمین وہاں سے وہ نقش ملے اور حران اللجا حران اللجا یعنی جو کہتے ہیں کہ پیاسی سرزمین لجا کا پیاسا مقام یعنی سہرائی مقام تو یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے یہ نقوش جو ہے یہ ملے تھے باقی عربوں کے ہاں جو عدوات کتابت تھے وہ کیا کیا تھے زمانہ جاہلی میں ان کے پاس عرق تھا یعنی نرم ہڈی باریک ہڈی عدیم چمڑا اور قدیم جو ہے وہ سفید چمڑا ہوتا ہے عصیب جو ہے وہ جانور کی دم کو بھی کہتے ہیں اور خجور کی شاخ کو بھی کہتے ہیں اور عزام القطف شانے کی جو ہڈیاں ہیں وہ اس سے مراد ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھیں جس پہ پتھر تھے وہ چیزوں پہ لکھا کرتے تھے اور وہ صحابی جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ برانی زبان کو سیکھیں تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ عربوں میں عربوں کا وہ بیٹا یعنی عربوں کی وہ اولاد جو کہ ماہر ہوا مختلف اجنبی زبانوں کی قرات پر اور ان کا ترجمہ کرنے پہ ان کی کتابت پہ وہ قادر ہو گیا اس کا نام تھا عدی بن زید العبادی عدی بن زید العبادی کو یہ پہلا انٹرنیشنل ٹرانسلیٹر عربی مانا جاتا ہے جس نے مختلف درباروں میں جا کے مختلف لوگوں کے جو ہے وہ کلاموں کے ترجمے جو ہیں وہ کیے ہیں اور یہ مذہباً عیسائی تھا نصرانی تھا اور یہ بڑا زی شرف بندہ تھا بڑے رتبے اور مقام عدے والا بندہ تھا اور یہ اس کا جو تعلق تھا وہ بنو تمیم کے ساتھ تھا اور اکثر اس کا جو اس کی حاضری ہوتی تھی وہ کس طرح کے ساسانیوں کے ہاں امبراطوری الفارسیہ کے ہاں جانا ہوتا تھا ان کے درباروں میں اس کا بڑا مقام تھا یہاں تک کہ جو ہند بنت نعمان ہے حیرہ کا جو بادشاہ نعمان تھا اس نے اپنی بیٹی ہند کا جو نکاح ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ کیا تھا لہٰذا حیرہ کا جو شاہی خاندان تھا اس کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرہ تعلق بن گیا تھا اور یہی مترجم تھا اگلیہ سوال ہے دیوانے کس را میں یہی مترجم بھی رہا ہے عدی بن زید العبادی یہاں میں ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عربوں کے اندر جو کتابت آئی ہے یعنی عربوں کے اندر جو کتابت کو لانے والا ہے یا کتابت کو اٹھانے والا ہے یا کتابت کی حوالہ سے تو وہ مرارہ بن مرارہ کا نام دیا جاتا ہے کتابت کی حوالہ سے اور باقی جو مکہ میں کتابت کو کون لے کر آیا تھا تو مکہ میں کتابت جو ہے وہ حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن امیہ کا ان کا بڑا جو دادہ تھا وہ لے کر آیا تھا اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس ساری تفصیلات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کتابیں تاریخ اللغات سامیہ اسرائیل ویل فنسون کی ہے اسرائیل ویل فنسون ایک یہودی عالم ہے بہت بڑا ریسرچر ہے مورخ ہے اور یہ موجودہ جو اسرائیل ہے یعنی پرانا فلسطین یہاں پہ یہ پیدا ہوا ہے پہلے یہیں پڑا پھر اس کو شوک ہوا عربی زبان میں اس نے اور زیادہ گہرائی جو ہے وہ پیدا کی اور یہ مصر میں پڑتا رہا پھر فرانس چلا گیا وہاں سے اس نے پڑا اور اس نے موسیٰ بن میمون اور حضرت قاب بن احبار پہ کافی کام کیا چونکہ وہ ابتدان یہودی سے مسلمان ہوئے گئے تھے اور اس نے ہی تاریخ اليہود فی بلاد العرب لکھی ہے اور یہ وہ شخص تھا پہلا طالب علم یہودی ہے جس کو ڈکٹر تاہا حسین نے اپنی سپروائزری کے اندر جو ہے وہ تھیسز بھی کروایا تھا اس کے بعد ہے جی مسادر الشیر الجاہلی مسادر الشیر الجاہلی یہ بھی بہت بڑا سورس ہے ناصر الدین الاسد ناصر الدین الاسد اردن کے بہت بڑے جو ہے وہ تاریخ دان اور بہت بڑے اورنٹیلسٹ ہیں اور عدب کا ان کا ذوق تھا وزیر تعلیم بھی رہے اردن کے اور قاہرہ یونیورسٹی سے اردن کی پہلے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی دوزار پندرہ میں ان کا انتقال ہوا انیس سو بائس ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے تاریخ التمدن الاسلامی یہ بھی ایک کتاب ہے جرجی زیدان کی جرجی زیدان کا نام آپ اکثر سنیں گے جرجی زیدان کی وجہ شورت ان کی کتابیں تاریخ آداب اللغہ العربیہ الفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ یہ ان کی کتاب ہے تاریخ التمدن الاسلامی یہ ان کی کتاب ہے اٹھارہ سو اکسٹھ میں پیدا ہوئے انیس سو چودہ میں انتقال ہوا وہیں پر تدریس کی تو یہیں کے ہو کے رہ گئے آپ نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا جسے مجلہ عطل حلال کہتے ہیں اور یہ انہوں نے اٹھارہ سو ترینوے میں نکالا تھا اس کے علاوہ بے شمار ناول ہیں قصص ہیں فتح الاندلس انہوں نے لکھا شجرہ تدور انہوں نے لکھا اس کے علاوہ عورت کی ازادی کے حوالہ سے ان کا بڑا کام ہے تو عرب کی بڑی شخصیت مانے جاتے ہیں تاریخ الخط العربی وعدہ بھی تو یہ کتاب ہے تاہر عبدالقادر کی تاہر عبدالقادر یہ نسلن کرد ہیں اور ان کی جو مکہ میں یہ پیدا ہوئے اور پھر مصر آگئے ان کا والد تو اپنے والد کے ساتھ مصر آئے اور یہاں سے تعلیم حاصل کی کافی ساری عراق میں بھی پڑھتے رہے اور ان کا جو شروع سے ہی موضوع تھا وہ عربی کا رسم الخط رہا چنانچہ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ خدمات دیں اور جو عربی رسم الخط پہ اور پھر قرآن کے حوالہ سے خاص طور پر انہوں کی کتاب جو ہے وہ تاریخ القرآن وغرائب رسمی ہی وحکمی ہی کے نام سے ان کی کتاب جو ہے وہ قرآن کے رسم الخطوط پہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے جو مستشریقین کے بہت بڑا جواب ہے انیس سو میں یہ پیدا ہوئے اور انیس سو اسی میں اسی سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا پیدا بھی مکہ میں ہوئے تھے اور انتقال بھی مکہ میں ہی ہو گیا اور آگے ہے جی کہ بیعت العدب الجاہلی یہاں سے ہم بات کریں گے کہ جو عدب جاہلی کا جو ماحول ہے بیع ہے وہ کیسا تھا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ضرورت ہے اس عمر کی کہ آپ تھوڑا سا جو یعنی عربوں کا جو یعنی الخریطہ تو دول ہے یعنی رسم الخریطہ لیدول العربیہ لیدول شبح القارع الجزیرہ اس کو آپ سمجھ لیں تو عربی جو یعنی اصلاً جو عرب ہیں جو اس کو عرب کہا جاتا ہے تو وہ وہی ہیں جو کہ شبح الجزیرہ العربیہ میں پائے جاتے تھے شبح الجزیرہ سے مراد یعنی وہ علاقہ ہے جس کے تین طرف سمندر ہے اور چوتھی طرف خشکی تھی اس وجہ سے اس کو شبح الجزیرہ کہا جاتا ہے اور یہ جو شبح الجزیرہ کی سرزمین تھی یہ ابتدان جو تھی یہ یعنی تین حصوں کے اوپر اس کو تقسیم کیا گیا تھا اور اس میں ایک جو ہے وہ نجد کا علاقہ ہے اور اسی طرح ایک جو ہے وہ اس میں تہامہ ہے اور اسی طرح ایک اس میں حجاز ہے یہ تین علاقے بنیادی طور پر بنائے گئے تھے اگر آپ اس کے محل وقوع کی بات کریں جیسا کہ کتاب میں بھی اس نے یہ دیا ہے کہ عربی عدب کا جو موتن اول ہے وہ شبح الجزیرہ عربیہ ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ کتنے حصوں پر مشتمل تھا اب وہ اس کے جو ہے وہ حدود عربہ کی تائین کرنے جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مغرب کی طرف سے جو شبح الجزیرہ العربیہ ہے وہ مغرب کی طرف سے اسے بحر احمر یعنی کہ اسے ریڈ سی لگتا ہے بحر البحر ال احمر لگتا ہے اور اسی طرح اگر آپ مشرق کی بات کریں تو مشرق کی طرف سے اسے خلیج عربی یعنی ایران کی سائیڈ سے ہوتا ہے وہ اسے خلیج عربی لگتا ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کی جو ہے وہ شمال کی سائیڈ کی بات کریں تو شمال میں شام اور عراق جو ہے وہ اس کو لگتے ہیں اور اسی طرح جنوب کی بات کریں تو جنوب کے اندر اس کے جو ہے وہ محیط الہندی یعنی بحیرہ عرب بھی لگتا ہے اور اس کے جنوب تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے مشرق کی طرف اگر نکلیں یعنی کہ اگر ہم اس کے جنوب مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں پر یمن بھی لگتا ہے تو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اس کے ساتھ لگتے ہیں اس نے تفصیل یہی بیان کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجی آگے بھی اس نے دی ہے اس کے بعد ہے جی نجت کہاں ہے نجت جو ہے وہ عراق کے اطراف میں واقع ہے یمن کہاں ہے حجاز کے جنوب میں واقع ہے جو بات ابھی ہم کر رہے تھے وہ آگئی اب اسلام آنے سے پہلے جو زمانہ جہلیت تھا اس میں بہت سی سٹیٹس تھی جو وہاں قائم تھی چنانچہ شام والی سائیڈ پہ جو شبہ الجزیرہ کی جو سٹیٹس قائم تھی جو اس نے عربی سٹیٹس کہلاتی تھی وہ تین تھی تین بڑی سٹیٹس تھی ایک دولت الانباد ہے اور ابھی ہم نے پڑا نبتیوں کے بارے میں ایک دولہ تدور ہے اور ایک دولہ غساسنہ ہے ان میں سب سے مشہور غساسنہ تھے اور ویسے باقی دولتیں بھی جو ہیں وہ موجود تھی اور جو امباد کے مشہور بادشاہ جو ہے وہ حارس رابے ہے جو کہ نائن قبل ملادی سے لے کے چالیس قبل ملادی تک ہے اور دولت تدمر کا جو مشہور بادشاہ ہے وہ اوزینہ ہے جو کہ دو سو ستا سٹھ جو ہے وہ ملادی میں اس کی وفات ہوتی ہے اور اسی طرح جو غساسنہ ہیں تو غسانیوں کا جو مشہور بادشاہ ہوا ہے وہ حارس من جبلہ ہے جو کہ پانسو نتیس ملادی سے پانسو انہتر ملادی تک جو ہے وہ اس کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ جو غسانی ہیں غسانی کا اکثر جو ہے وہ قبیلہ بنو قلب بنو قزعہ تغلب وغیرہ ان قبائل کے اوپر جو ہے یہ مشتمل تھے اس کے بعد اب وہ اسی موضوع کی تھوڑی سی تفصیل آگے چل کے اور کرے گا اس نے عرب اور ان کی اقسام بنائی ہیں تو سب سے پہلے عربوں کی جو تقسیم ہے وہ معیشت کے لحاظ سے دو حصوں پر مشمن قسم ہے یہ یاد رکھئے گا معیشت کے لحاظ سے دو حصے ہیں اہلِ حضر اور اہلِ وبر اور بدو اہلِ حضر جو کھیتی باڑی کرتے تھے جن کے ہاں سرسبز و شادابی تھی جن کے پاس پیسہ تھا اور وبر اور بدو جو بلکل سہرائی تھے بددو تھے جن کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تھا خجور کی چھاچ ویسے کہتے ہیں وبر کو اور اصل کے اعتبار سے جو عرب ہیں ان کی تین قسمیں ہیں معیشت کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں اصل کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں جس میں عرب بائدہ عرب عاربہ اور مستاربہ ہیں عرب بائدہ حضر سام بن نو کی اولاد ساری عرب بائدہ کہلاتی ہیں اور یارب بن قہتان کی اولاد عرب عاربہ کہلاتی ہیں اور ادنانی جو ہیں وہ مستاربہ کہلاتی ہیں چنانچہ دو رہ گئے بائدہ تو خلاق ہو گئے ختم ہو گئے اور بائدہ گئے جو قبائل ہیں وہ عادو سمود سحار جاسم تسم جدیس وغیرہ وغیرہ یہ سب ختم ہو گئے اور قہتانی اور ادنانی عرب رہ گئے قہتانی یمن میں رہتے تھے یمن اوپر تھا اور ادنانی نیچے حجاز میں رہتے تھے اور چنانچہ جو مملکہ قائم ہوئی مملکہ احمیر تھی جو یمن میں بہت بڑی سلطنت تھی جو کہ صدی ماری جب ٹوٹا جو بند تھا جو بڑا ٹوٹا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے اور جو مملکہ امباد تھی جو آپ تین ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ شام والی سیڑ پہ تین دولتیں آباد تھی دولتیں تدمر دولائے تدمر دولائے امباد اور دولائے غصاصے تو جو امباد تھی یہ جنوب شام میں تھی اور جو امباد کا جو آسمہ تھا وہ مدینہ سلہ ہے جس کو بترا بھی کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی شام کی بات تو ہم سائیڈ سے ہم نے کر لی اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ شام یعنی شبہ الجزیرہ کے شام میں شام کہہ رہا ہوں شمال میں جو ہے وہ ایک تو شام والی سیڑ پہ تین دولتے تھیں اور اس کا جو دوسری سیڑ تھی عراق ہے جب جو آج کل عراق ہے تو عراق والی سیڑ پہ جو دولتے تھیں اس کے اندر جو ہے وہ ملوک اللخمیین رہتے تھے اور یہ ملوک اللخمیین جو ہیں یہ کن کے موالی تھے یعنی کن کے ٹاؤٹ تھے دوسرے لفظوں میں یا کن کو سپورٹ کرتے تھے تو یہ جو ہے وہ الامراتوریہ الفارسیہ ساسانیہ جو فرص تھے فارسی تھے انہوں نے اپنے سرحد کے اوپر انہیں بٹھایا ہوا تھا تھے یہ عرب لیکن سپورٹر ان کے تھے تو یہ جو ہے نا یہ لخمیون ہیں انہی کو مناظرہ بھی کہتے ہیں انہی کو جو ہے وہ لحمیین بھی کہتے ہیں لحم بھی کہتے ہیں انہی کو حیورہ بھی کہتے ہیں یہ سارے نام ان کو دیے جاتے ہیں اور جو غصانی ہیں یہ رومیوں کے ٹاؤٹ تھے یہ رومیوں نے اپنے سرحد پر ان کو بٹھایا تھا اور مناظرہ کے بادشاہ جو مشہور ہوئے ہیں وہ چار ہیں نومان اول ہے منظر سالس ہے عمر بن ہند ہے اور نومان بن منظر ہے واقعی کندہ کندہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں نجد کے اندر جو ہے وہ کندیوں کی جو دولت تھی وہ نجد کے اندر آباد تھی کندہ ان کا اوپر ایک بڑا جنلب شعبہ تھا اور اس کے نیچے کئی قبائل کی شاخیں جو ہیں وہ اس کے نیچے چلتی تھی اگر مذاہب کی بات کی جائے عرب دنیا میں تو زمانہ جہلیت میں عربوں میں تین مذہب پائے جاتے تھے ایک یہودی ایک نصرانی اور ایک بطنی یعنی ستاروں کی پرستش کرنے والے اور سب سے پہلے بد پرستی کو عربوں میں عمر بن لحی جو ہے وہ لے کر آیا تھا اور وہ سفر کرتا رہتا تھا اس نے ایک سفر کیا اور سفر کے دوران اسے پتا چلا کہ جو جو ہے وہ عراقی لوگ ہیں وہ اس اس طرح دیرتا بناتے ہیں چنانچہ اسے یہ چیز اچھی لگی اور وہ لے کر مکہ آ گیا جو مشہور طبیب ہوئے ہیں مشہور جو طبیب ہوئے ہیں عرب دنیا کے ان اگر طبیبوں کی ہم بات کریں تو عرب مشہور طبیبوں کے اندر حارس بن قلدہ الثقفی ہیں ان کو طبیب العرب بھی کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں دو رائے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوسری رائے میں ملاقات نہیں کی باہر کیف جو یہاں لکھا ہے اس کے اعتبار سے ملاقات ہوئی ہے پچاسی ہجری سات سو چار ملادی میں ان کی وفات ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر کو جب زہر دیا گیا تھا تو حضرت عمر پر یہ پیش ہوئے تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق سوری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے آئے اور انہوں نے سون کے کہا کہ ان کو ماتہ مسموما ان کو زہر دیا گیا ان کو زہر دے کے مارا گیا اور ابن حدیم التمیمی ان کا اصل نام ہے جی حدیم بن حنفیہ التمیمی جو ہے سوری میں ڈیڑھ غلط کی ہے میں نے اوپر اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں کہ حارس بن قلدہ جو ہے اس کی جو وفات ہے وہ پچاس ہجری اور ملادی اعتبار سے چھ سو ستر ملادی یعنی انہوں نے اس قول کو راجع قرار دیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ سلم سے اس لحاظ سے پھر یہ صحابیت پر بھی پہنچے ہیں تو خالد بن یزید بن معاویہ دوسرے ہیں یہ یہ دوسرے طبیب ہیں اور خالد بن یزید بن معاویہ حضرت معاویہ کے پوتے اور انہوں نے سب سے پہلا جو فلکی کررہ تھا وہ بھی انہوں نے بنایا تھا بہت بڑے کیمس میں تھے کیمیا کا پہلا نام ہے کیمسٹری کا اور پچاسی ہجری میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے ابن حزیم التمیمی ابن حزیم تمیمی کا اصل نام ہے حزیم بن حنفیہ التمیمی اور یہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ طبیب ہوئے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ بیمازہ سمیائی دعا و معرفت الاسرار و متعلیت و علم الغیب کچھ علوم ہیں چھے اترہ کے علوم ہیں جو زمانہ جہلیت میں عرب جن سے واقف تھے ایک کہانہ ایک عرافہ ایک قیافہ اور اسی طریقے سے فراسہ اور اسی طریقے سے ریافہ یعنی یہ ٹوٹل پانچ علوم بنتے ہیں کہ جن علوم پر عرب زمانہ جہلیت سے قدر رکھتے تھے کہانہ کیا ہے کہانہ یہ ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ علم غیب کی کوئی تھوڑی بہت بات کہیں سے اچک کے بتا دیتے ہیں آپ کے جنات اور اسی طرح اسرار کی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ آپ کہیں سے اٹکل پچو کر کے لب بتائیں تو اسے علم کہانہ کہتے ہیں یہ کاہن سے ہے کہانت سے ہے اور دوسرا جس میں آپ جو علم الماضی جو ہے اس پر واقفیت رکھتے ہوں اور اس کو کھول کے بتا سکتے ہوں تیلا دیکھ کے بتائیں کہ یہاں پر اتنے سو سال پہلے یہ رہتے تھے فلانی قوم آباد تھی اس کو علم العرافہ کہتے ہیں علم القیافہ کیا ہے علم القیافہ یہ ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ آثار کے ذریعے آپ آئین پر استدلال کریں مختلف جو ہے وہ بتا سکیں اب آگے اس کی دو شکلیں ہیں قیافہ کی قیافت البشر اور قیافت الاثر قیافت البشر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کسی کا چہرہ پڑھ لیں اور اس کے آزا کی شکل دیکھ کر اس کے لکھات کی لکیریں دیکھ کے آپ جو بتاتے ہیں اس کو قیافہ بشری کہتے ہیں اور قیافہ اثری کیا ہے جو ہمارے ہاں کھوجی وغیرہ کرتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے وہ مختلف جانوروں کی قدموں کی آہٹ اور ان کی ٹاپیں اور اسی طرح ان کے خفاف ان کا ہلکہ چلنا اور ان کا تیز چلنا اس کے ذریعے آپ جو لگاتے ہیں اس کو قیافت الاثر کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ بماظر سمیل استدلال بن نظری الاوجہ لانسان علامہ اظم رفینا اور جب آپ کسی کو دیکھ کر آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو علم فراست فراست کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جب آپ کسی زمین کی مٹی کو دیکھتے ہیں اور وہاں کی گھاس کو دیکھتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ زمین کس طرح کی ہے ہمارے رہنے کے لئے صحیح ہے یا نہیں اس کو علم ریافت کہتے ہیں یہ پانچ علوم ہیں ان کو اچھے سے دیکھ لیں تاریخ العرب کے نام سے کتاب ہے اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلپ ہٹی کی کتاب ہے اور فلپ ہٹی ایک بہت بڑا مورخ ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ لبنان سے اس کا تعلق تھا اصلا تو یہ مستشرق ہے اور لبنانی ہے اور اس نے کتاب ایک لکھی تھی تاریخ سوریہ و لبنان و فلسطین اور تاریخ العرب کے نام سے اس نے دو کتابیں لکھی ہیں تاریخ العرب متول اور تاریخ العرب موجز اسی طریقے سے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کتاب ہے جی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام یہ جواد علی جواد علی العقیلی ہیں یہ عراقی ہیں اور بہت بڑے مفکر اور مورخ تھے اور انہوں نے کازمیاں بغداد میں جو ہے وہ ایک شہر ہے کازمیاں وہاں پر انیس سو سات میں پیدا ہوئے اور انیس سو ستاسی میں ان کا انتقال ہو گیا تاریخ الامہ العربیہ یہ محمد اسعدتلس کی کتاب ہے اور محمد اسعدتلس جو ہے یہ شام کے بہت بڑے عدیب ہیں اور سیاسی گہمہ گہمی میں بھی بڑے وزارت خارجہ میں کئی بڑے احمودوں پہ رہے اکمہ متحدہ میں رہے اور تعلیمی جو ان کا کیریئر ہے وہ سارا کاہرہ میں ہی بنا تھا انیس سو تیرہ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور اسی طرح حلب میں ہی پیدا ہوئے اور حلب میں انتقال کیا آکے انیس سو اناسٹھ کے اندر تاریخ التمدن الاسلامی جرجی زیدان کی ہے جرجی زیدان کی تفصیل پہلے میں پیچھے ارز کر چکا ہوں لبنانی ہے اور پھر قاہرہ شفٹ ہوئے تھے اور بین آثار العالم العربی یہ ایک کتاب ہے جی یہ جو مصر کے جو احرام ہیں احرامات المصریہ اس میں زیادہ اس حوالے سے ہے احمد فخری کا یہ کام ہے احمد فخری جو ہے ان کو شیخ الاثرین بھی کہتے ہیں ان کو راہب السہرہ بھی کہتے ہیں کہ قاہرہ میں پیدا ہوئے اور پیرس میں انتقال ہو انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے اور انیس سو تہتر کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا العرب قبل الاسلام یہ بھی جرجی زیدان کی کتاب ہے جی العرب قبل الاسلام اور اسی طریقے سے آگے جی اگلا جو موضوع آ رہا ہے وہ ہے مسادر العدب الجاہلی عدب جاہلی کے جو مسادر ہیں اور اسی طریقے سے اس میں دو طرح کے شیری بھی اور نصر بھی انشاءاللہ اس کو ہم نیکس جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ